ہاں پر آج ہم بنانے جا رہے ہیں لذیر سپیگٹیز تو سب سے پہلے میں نے ایک چکن کے فیلے کو لے کے اس کو پیسز میں کٹوا لیا ہے اور اس میں پھر میں نے ایک ٹی سپون کالی مرچو کو پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں صفیہ زیرہ پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے میں اس میں لال مرچو کو پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ایک ہی ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں پھر میں نے ایک لیمن کا جھوٹ سکوئیس کیا تھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیس شامل کر کے اس کو اچھے سے مرین ایٹ کر لیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے پھر پین میں میں نے وائل ڈالا اور اس میں چکن ایٹ کر دی اب اس کو میں اچھے سے پکا لوں گی جب تک یہ سوفٹ ہوگی بغیر پانی ایٹ کی ہے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہے یہ پانچ ساتھ منٹ تک پک جائیے اچھے سے اور دوسرے چولے پر پھر میں نے پانی میں پانی میں وائل کر لیا تھا پھر پانی میں میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کر ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں وائل ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے ڈن کر لیں گے فلڈ کر لیں گے اس کو پھر اس کو سٹین کر لیں گے بس پھر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے اس کے اوپر اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے آباد رکھے آمین سبح آمین اور یہاں پر پھر میں نے چکن کو اچھی سے جب میری گل گئی تھی تو پھر میں نے اس میں جولین کٹ کی ہوئی ایک کیرٹ اٹ کی تھی بڑی سی کیرٹ تھی ایک میں نے اٹ کر لی تھی اس میں اور ایک ہی بڑی شمنا میں نے جولین کٹنگ کی ہوئی اس میں اٹ کی تھی اور اس کو اچھے سے پکا لیا تھا میں نے اتنی زیادہ نہیں اس کو پکایا تھا اور یہاں پر میں نے کیبیج اٹ کر دی اس میں چھوٹی کیبیج لیے ایک میں نے وہ میں نے اس میں اٹ کر دی میں نے زیادہ نہیں پکایا تھا سبزیوں کو کیونکہ مجھے ویجیٹیبل جو ہے زیادہ کوکوئی بھی اچھی نہیں لگتی اور یہاں پر میں نے ایک تیبل سپون یہاں پر ہوت سوز ڈال دیا تھا اور ایک تیبل سپون سویا سوز اٹ کیا تھا اس میں اور ایک ہی تیبل سپون میں نے جو یہ وہ وائٹ وینائگر وہ ایٹ کیا تھا اس میں بس اس کو اچھے سے مکس کر لیا پھر میں نے دو ٹیبل سپون اس میں جو یہ وہ کیچپ کی ڈال دیا اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی گالک سوس ایٹ کیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیا بس ہم نے پھر یہاں پر اس میں میں نے اسپیگٹیز ایٹ کر دی تھی اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور یہ لذیذ سی اسپیگٹیز ہماری تیار ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب